بھائی موہن باغوت نے تو اب یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمان کو پاکستان جانے کی بات بولنے والا ہندو نہیں ہو سکتا یہ کیا ترکیب لگائی ہے پیر پہ کلہڑی ماری ہے سر پھوڑا ہے کیا 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 ہے ان نے کیونکہ رسس کی آئیڈالوجی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ مسلمان کو بھارت سے بھگاؤ اس بات پہ آج ایک خاص وقتی سے آپ لوگوں کو ملواتا ہوں ہاں ہاں وہی آپ کے پریے وینہ دوبے وینہ دوبے جی یہ مسلمان پاکستان نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا موہن باغوت کو کہا ہو گا مسلمان کہے پاکستان جائے گا سر یہ ہندوستان اس کا ہی ہے جتنا ہمارا ہے اور یہی چیزیں ہم آپ سب مل کے سمجھانا چاہ رہے تھے پورے دیش کے لوگوں کو کہ یہ بینہ مسلمان بینہ جیندرم بینہ بہت دھرم کے ہندوستو ہو ہی نہیں سکتا ہے ہندوستو کی اصلی پریبھاشہ وہی ہے کہ سبی کو ساتھ لے کر چلنا ہی ہندوستو ہے تو کہیں نہ کہیں موہن باغوت جی کے موہ سے وہ سچائی نکل گئی ہے جو حقیقت میں ہندوستو کہلاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اچھی شروعات ہے اور باقی ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ ہم جیسے لوگوں کو جیسے گالی دیتے ہیں جب یہی چیز ہم کہتے تھے اب موہن باغوت کو گالی دینے کے عوقات رکھتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گروہ گولوالکر تو جے کہے گئے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگاؤ اور موہن باغوت کہتے کہ جے تو ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں یاد ہے کہ دو تین سال پہلے یہ بھی بات نکلی تھی دتہ ترے حسابلے جو ہیں جو جنرل سیکریٹری رسس کے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ ماجرہ کیا ہے کیا ہندو جو ہیں بھارت میں ان کو چوتیاں بنانے کا دھندہ ہے یا انڈ بھکتوں کو کھالی انجن راؤز کر کے چیخہ چلی کروانے کا کیا چکر کیا ہے جنرلہ بھائی کچھ روشنی ڈالیں گیا سر ایکچلی بھارتی جنتہ پارٹی کا جو امیش شاہ اور نرندر موڈی والا جو اگر کوئی ہندو تو فالو کرتا ہے تو مجھے لگتا ہوں کہ دیش کا سب سے بڑا چوتیا ہے کیونکہ ہندو تو کی الگی بات ہے الگی پریباشہ جو انہوں نے کل کہی وہ حقیقت ایکچول ہندو تو ہے رہی بات یہ ہمیشہ سے رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں نا سر نرندر موڈی جب سے جیتے ہیں تو انہوں نے چوتیوں کو بھکت بنایا اور بھکتوں کو چوتیا بنایا تو یہی چلی رہا ہے الگ بھکت تو کہیں نہ کہیں ان تمام لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ موہن بھاگوات جی نے تو ان بیچاروں کے موہ پہ پشاپ کر دیا اب ان کا کیا ہوگا اب بھائی یہ جو کہہ رہا ہے کہ ان تمام لوگوں ان تمام لوگوں انہی کی بھاشا میں جو ان کا پریہ فریزولوجی ہے ہم پوچھ لیں انڈ بھکتوں کے لیے ایک سماچار دے دیجئے میسیج دے دیجئے انڈ بھکتوں کو تو جب اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بیٹا تم لوگ جتنا بھی چلنا نہ چلالو آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا دیکھنے کے لئے لوگ ترز جائیں گے کیونکہ اب دیرے دیرے دیش کا محول بدل رہا ہے اور تم لوگ چاہے جو ہتکنڈے اپنا لو جو چاہے کر لو چاہے جتنی بھی نفرت اور آپ دیوارے توڑ لو لیکن اب تم سے ایک ہٹکا بال نہیں اکھڑنے والا ہے کیونکہ ہم دن بھر درات بھر لگے ہوئے ہیں لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں ہم نے اتنا جاگرک کر دیا کہ آج مہان بھاگوہ جی جاگرک ہو گیا آپ کے رسس کے پرمک جاگرک ہو گیا تو سوچو تمہارے اندر ہم کتنا گوش چکے ہیں شب کامنا ہے آپ کو آنے والے اگریم ساری ہار اور پراجے کے لئے تو وینے دوبے یہ کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو میں اپنے شبدوں میں ڈھالوں گا کہیں بھائیہ رامانند بھائیہ جلدی گھر کو آجا بھابی کے نکلا گوڈ نائٹ